بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی اور عباد رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ میں ٹریپل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیر ہورما بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی شیر ہورما بنانے کے لیے سب سے پہلے چار چمچ دیسی گی لیں گے دیسی گی میں تقریباً سو گرام بریق سمینہ شامل کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے گی میں ان سوئیوں کو فرائی کریں گے سوئیوں کو گی میں فرائی کرنے کے بعد اس میں بادام، پستہ، خجور، کشمش اور تھوڑی سی گری شامل کریں گے ان سب میوہ جات کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ میں یہ تمام چیزیں بھی فرائی ہو گیا ہیں اب شیر ہورما تیار کریں گے شیر ہورما تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ لیں گے دودھ کو بائل کریں گے دودھ کو بائل کرنے کے بعد اس میں پانچ منٹ چینی اور تھوڑی سی سبز علاچی شامل کریں گے چینی کو دودھ میں اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں فرائی کی ہوئی سوئیاں شامل کریں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ان کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے کہ سوئیاں اچھی طرح سے پھول جائیں تقریباً پانچ منٹ درمیانی آنچ پر پکانے کے بعد سوئیاں چیتنا سے پھول گئی ہیں اور شیر ہورما ہمارا تیار ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی ڈیش آؤٹ میں نے اس کو کر لیا ہے تیار ہے جی ہمارا مزیدار سا شیر ہورما آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسیپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوں آمین اللہ حافظ